آپ لوگ جناب جی سر جی ایسا نا آپ جو سوال کر رہے تھے نا میں دیکھئے کہ مٹرم کیا ہوگا بھائی مٹرم کوئی پاڑ وار نہیں گرے گا بالکل سیدھا سیادھا مٹرم ہوگا اور میں سٹورنٹ کی نالج چیک کرتا ہوں کہ اس نے کتنا پڑھا ہے مجھے میں نے پہلی بھی کہا تھا ہر اپنے سٹورنٹ کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے لمبی قانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ افسانے لکھیں نا وہ رضیہ بٹ کے زمانہ تو گزر گیا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا اب تو دوسری آگئی ہیں عمیر احمد ہیں اور پتہ نہیں کون کون ہیں نمرا احمد اور عمیر احمد اس طرح کی خواتین ریٹر آگئی ہیں جو کہ لمبی لمبی آسانے قانیاں لکھتی ہیں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میرے جو سوال میں نے آپ سے بتایا کہ تیس سوال آپ کو دوں گا لیکن سوالوں کی نمبریں مختلف ہوگی کچھ سوال دو نمبر کے ہوں گا کچھ 0.25 کا بھی ہو سکتا ہے مثال کی طور پر اس سوال میں پوچھوں گا نہیں کہ آپ کو مثال کی طور پر سمجھانے کیلئے بول رہا ہوں کہ میں اگر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نوائز کا جو لیول ہے کتنے فٹ پر میجر ہوتی ہے اور اس کا لیول کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سوال 0.25 نمبر کا ہی بنتا ہے اس کے اوپر ایک نمبر دینا جاتی ہے یہ مثال دے رہا ہوں میں آپ سے پوچھنا نہیں ایک پوائنٹ آپ کو میں نے بتایا ہے میں ایسا سوال بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں اور میں آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جناب جیسے ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کی انڈسٹری کے اندر ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کی ذرا بتائیے کہ اب آپ رپورٹنگ کیا ہوگی یہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا ہے یہ چیز ایکسیڈنٹس کو ڈسکس نہیں کیا ہے لیکن یہ آتا ہے ایچی سی لیڈ کے اندر ایچی سی لیڈ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں جو کہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جس پہ آپ کو میں توقع نہیں کرتا کہ کوئی بھی میرا اسٹریڈنٹ جو ہے پچاس ساٹھ ہلپاس سے زیادہ کسی سوال کے جواب نہیں دی پہلے پہلے تین جملوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹریڈنٹ کی نولیج کی ڈیپتھ کتنی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی آپ کو کوئی کٹیرے میں نہیں کھڑا کرنا کوئی آپ کو سزا نہیں دی کوئی آپ کو کچھ نہیں شہزاد آپ کا آت رکھا ہوا ہے آپ کا آرہا ہے میسیج آرہا ہے جی جی سر یہ پوچھتا تھا کہ پریسٹن تو وہی پہ ہوگے نا اسی میں جو آپ نے دیئے ہیں پیڈی ایسے دیئے ہیں یا اس کے لیکچر دیئے ہیں میں نے جو جو آپ کو پانچ میں نے پریزنٹیشن دیئے ہیں جی جی ایک پہلی والی تھی دوسری کلاس میں ہمیں انٹرڈکشن ٹو ایسے جس کو ہم دو پورشن میں کور کیا تھا دو کلاسز میں کور ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی انڈسٹرل سیفٹی کی اس کے بعد ہم نے بات کی ہے آفیس سیفٹی ہوم سیفٹی کی بات کی تھی یہ کیا تھا اس کے بعد میں انوارمنٹ کو کور کیا ہے آج میں نے آپ کے ساتھ روڈ سیفٹی کور کرنا ہے اب یہ جب یہ گفتو ساری کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد روڈ سیفٹی کو پر ہم نے بات کرنا ہے لیکن روڈ سیفٹی کو میں اس میں انکلوڈ نہیں کروں گا تو پہلی جو پانچ پریزنٹیشن ہیں اسی میں سے آپ کو تیس سوال آپ کے آئیں گے وہ آپ نے کرنے ہوں گے وہ ایک لائن کا جواب بھی ہو سکتا ہے ایک لفظ کا جواب بھی ہو سکتا ہے اور پچاس سے ساٹھ الفاظ میں بھی آپ جواب دے سکتا ہے میں آپ کو دینے کا طریقہ بھی بتا چکا ہوں ELMS پہ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو ELMS پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے میں پیپر دو طریقے سے کروں گا ایک ELMS پہ لوڈ ہوگا ایک پی ڈی ایف ورڈ کی اس کی جو فائل ہوگی سوالوں کی میں فرقان کو بھیج دوں گا فرقان آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیں گے میں آپ کو آئیل ایویلیبیل یا آپ مجھے پرائیویٹ ایمیل پہ لیکن ٹائم لیمیٹ جو ہے ٹین تھریٹی ٹھیک ہے اسی کے اندر کرنا اگر کسی کا کوئی نیٹ کا ایشو ہے کوئی بجلی کا ایشو ہے تو he has to inform accordingly in writing on the گروپ تاکہ یہ چیز نہ ہو کہ کسی کو فیور دیا گیا کوئی سی چیز اب بھی اگر آپ کو کوئی ہے تو مجھے بتا دیں ورنہ آگے چلیں یہ پوچھنا تھا کیونکہ کسی کی فیلڈ یہ میری الیکٹرکل فیلڈ ہے تو اس میں پھر ایسا ایسا سوال جائے بلنے بلنے چلیں آپ سے بیل تراجہ سے پوچھ لیتے ہیں سوال کوئی اسی بات نہیں آپ کے لئے الگ بنا دیں گے جو آپ نے اسائیمن دیا اس کو تو پڑھ لیں پانچ سوال میں اسپیشل ڈال دیتا ہوں شہزاد اکبال کے لئے کوئی بلنے بلنے تراجہ میرے پاس رکھی انیسٹری کے زمانے سے آج تک موجود ہے اس میں سے ڈال دیتا ہوں کوئی ایسیو نہیں آپ پیپر الگ بنا دیتا ہوں میں کیا خیال ہے نہیں بس صحیح میں یہ کہ رہا کہ پریزنٹیشن سے رہی میں مزاق کر رہا ہوں پریزنٹیشن سے علاوہ کیوں کروں گا میں آپ سے سوال جو چیز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں دیکھئے میں پڑھانے میں پڑھانے میں بات کی تھی آج بھی ریٹریٹ کر رہا ہوں بعد میں زندگی میں سامنا آمنا ہوا بیٹھ رکھے گئے آگر کوئی ٹیچر آکے کلاس روم کے در مشین گھیں چلانی شروع کر دے اور دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد نکل کے وہ چلا جائے مجھے یقین میں دعوے سے بات کہ وہ جو کچھ اس نے بولا ہوتا اس کا دو پرسن تین پرسن ٹرانس فر نہیں ہوتا آلی سننے سے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے سوال کرتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے میں تو بڑے فقریہ بتا دوں آپ اسامل سے پوچھئے کہ میں جا کے اس کو بتایا کہ جب انوائرمنٹ کیا ہم بات کر رہے تھے ہمارے ایک ساتھی نے یہاں بتایا کہ جی لوگوں کے در کیسے ریزسٹنٹ دوام سے ڈیولپ ہو جاتی میرے نال بھی نہیں تھی فارما ڈیسپری کے دو ساتھی وں ساتھی نیو فور می ٹھیکے جناب میں آپ کو کمفرٹ دینا چاہ رہا ہوں امتحان سے پہلے دیکھو ایک بات یاد رکھو میری بات یاد کو میرے کسی استاد نے مجھے بات سکھائی تھی بڑا کسی کا میں نے کوٹ بھی پڑا کہ ٹیچر میں اور زندگی میں بڑا فرق ہے پیچر پہلے آپ کو پڑھاتا پھر امتحان لیتا زندگی پہلے امتحان لیتی بعد میں آپ پڑھاتی آپ امتحان پہلے ہوتا ہے تیاری کوئی نہیں کراتی زندگی یہ تو آپ کو ایک آسانی ہے جو آپ کے ساتھ میں پانچ پریزنٹیشن شیئر کیونی ہیں ان کو 6-7 کلاسیس کے اندر آپ اس میں ڈسکس کیا ہو ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی ایشیو ہے میں پورا افتہ آویلیبل ہوں گر آپ کو کسی پیزنٹیشن میں کوئی سوال ہے جواب آپ مجھے فون کر لیں مجھے میسیج جی دیں اگر میں فون نہیں اٹینڈ کر سکتا تو آپ کو ضرور جواب دوں مجھ اوکی فرخان صاحب اوکی سر اوکی سر ایک بات میں بتا دوں جو مانیٹر ہوتا ہے اس کو دو نمبر ایکس ٹر ملتے پیپر میں سب سے سب سے سب سے سب سے مانیٹر بننے میں پہل کیجئے گا فرخان کے جتنے آپ لوگ سکور کریں گے نا فرخان سکور کریں گے نا اس پلس ٹو نمبر سر پرکان بھائی مجھے لگ رہے چنگچی میں بیٹے سر میں چنگچی میں نہیں ہوں میں شادی میں آیا ہوں اور میں گانے سائٹ میں باہر آگیا گیا سر 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 جی پھر دو نمبر جائے دے دیکھ لے بہت مشکل وقت سٹوڈنٹ کہا کہا سے کنیکٹ ہیں پڑائی کے لیے میں دیکھیں میں اس بات کی بہت دیکھیں میں بلکل اس بات کی بہت قدر کرتا ہوں میرے ایسے بھی سٹوڈنٹ ہیں جو میرے ساتھ پورٹ قاسم سے آ رہے ہوتے ہیں میرے ہمس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ بچارے اپنی گاڑی کسی کلیگ سے چلواتے ہیں اور راستے میں کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں موبائل کے اوپر اور مجھے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ٹریفک کی میں اسے بھائی لیکن یہ تو آپ لوگ ہیں جو رامی داری سے پڑھ رہے ہیں لیکن میں ایسے سپرنٹس بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو آن لائن ہو کے غائب ہو جاتے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ میں سے کوئی ایسے نہیں اللہ کا شکر ہے ایسے سر میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ لیکچر دیتے ٹوپک سے ہٹ کے جب آپ کوئی بات کرتے نا سر تو میں اپنے بھائیوں کو اور ابو کو بٹھا دے تو ان کو بھی سنوال دے توں کیوں بھائی کیوں پتہ نہیں کیا سر ہم بھی کلاس دے لیکن ہم راستے میں نہیں نہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا میں بہت اس بات کی میں نے دیکھ آپ لوگ خاتم میں نے چھے سے سرڑے شیئے ٹائم کر دیا نا خود ہی آپ نے ساتھ سے دس بہت ڈیلے ہو جاتے دیکھ آج تو پتہ نہیں مروانی ہو گئی دو منٹ میں ویڈیو سیو ہو گئی ورنہ بعض آخات پہلے سیشن کی ریکارڈنگ اس کو سیو ہونے میں نو منٹ دس منٹ لگ جاتے ہیں اب آپ ادھر بیٹھے ہوں جتھ تک اس ریکارڈنگ کو میں سیو کر کے فائل الگ نام سے نہیں کر لوں ورنہ یہ زوم آور رائٹ کر دیتا اس کو میں ایک دفعہ یہ غلطی کر چکا ہوں ایک ریکارڈنگ کے اوپر زوم zero کر فائل بنا دیتا ہے اور وہ آور رائیڈ ہوگی جو کچھ بھی میں لکھ سوال کوئی کلیریفکیشن تاکہ دیکھیں آج میرا مقصد ہے آپ کو میٹر کے لئے تیار کرنا کمفرٹ زون میں لے آنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سر میرا سر بات کرنے سوری فرمائیے آپ کوئی صاحب کچھ کہہ رہے تھے مجھ آواز نہیں آئی جی جی سر میں آئیو بات کر رہا سر میری اٹیننس کا اشو آراد سر دیکھیں وہ ایشو نہیں ہے وہ چھوڑ دیں آپ جب جب سی ایمیس پر لوڈ ہوگا اسے پہلے دیکھ لیں گا اس کو جو منیوم ریپائرمنٹ سیمیٹی پرسنٹ کی وہ آپ کا ایشو ہے جو آپ نے جو کی ہے سر فرکان میں ایک اٹیننس کے حوالے سے کہنا چال تھا سر ایک دو سیڈنس ہیں جنہوں نے بات میں کیا نا ہمارے اور وہ ہمارے گروپ سے کنیکٹر نہیں تھے تو ان کے تین چار 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 کلاس بھی مس ہو رہی ہیں تو یہ تھا میرا concern باقی سب سیٹ ہے اور آج کی ملا کے سات کلاس ہو جائیں گی تو میں آپ کو ایکسیل کے فارمیٹ میں شیئر کر لوں گا آپ کر لیجئے شیئر جن کی کلاس پہلے مسومی جوائن کیے ان کو ہم فائنل سے پہلے دیکھ کافی کوشش کر لی تھی لیکن میری absent ھٹ نہیں سکی تھی خیب مجھے سر اسامہ نے کسی اور دن میری attendance ویسے بھی پوری تھی تو مسئلہ نہیں آیا لیکن اس دن کی میں لگ نہیں سکی تھی تو اگر بات ہو جائے گا ٹھیک ہے جن کا attendance کا issue ہے میں آپ کو guarantee دے رہا ہوں میں خود اپنے سامنے بیٹھ کے اگر نہیں ہو میں اس کو cms پر اپلوڈ کر رہا ہوں گا آپ کے attendance کو کسی کی بھی 70% سے کم نیجی تاکہ آپ کو exam میں 70% کٹ آف مہد میں یہ تو نہیں کر سکتا نا اگر ایک ستوڈنٹ پوری سولہ کلاس چودہ کلاس کر رہا ہے اور دو میٹرم اور فائنل کی ہو گئی اور ایک ستوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ جو بنتی ہے دس سیشن کی تو بنتی ہے نا دس کے اوپر سیب بلال بارہ سیونٹ پرسنٹ ہو جائے گی تو اگر کسی کی ایک آت کوئی کم بھی ہوتی ہے تو کسی کو یہ پریشان ہونی کی چاہے وہ ایوب صاحب ہوں یا صاحب باقی میں نے جو دو تین ستوڈنٹ سے ان کو بھی بتا دیا اگر آپ کا یہ سکتا تو آپ دیکھ رہے اس کو بھائی مجھ تو کوئی ڈر نہیں ہے کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے ڈر نا چاہیے بلکل سب بلکل سب سب بلکل سب بلکل سب بلکل بلکل سب بلکل سب بلکل بلکل سب میں بلکل دور آکے کھڑاؤ یہاں آپ سے پہلے آخری ٹاپک ہے روڈ سیمٹی کا اس سے میں نے اس موضوع پہ آپ سے پہلے دوسرے لیکچر میں جس طریقے سے موڈ سائیکل پہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی پہ چلا رہے ہوتے ہیں یہ دنیا کے واحد قوم ہے مجھے خدا کا شکر ہے میرا تعلق لوگ میرے پہتنا گرم کیا کہ میں نے تقریباً چالیس پہتالیس ملک دیکھے ہیں میں ماباب کوئی پیسہ نہیں لگا مطلب نہ اپنے پیسے سے دیکھے کسی کانفرنس کے اندر کمپنی کے کام سے کسی ٹریننگ کے اوپر میں نے دنیا کے کسی ملک کے اندر میں یہ 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 میں ایسی غام ہے جس کو فخر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں سگنل توڑنے کے اوپر فخریہ سگنل توڑ رہے ہوتے ہیں جو رہے ہوتے ہیں اور میں نے آپ سے لیکچر میں یہ بات کہی تھی آج میں اس بات کو ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے اپنے میں درائیوی چھوڑ دی میری آنکھ میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا میرے ساتھ درائیور ہوتا ہے پیسے دینے پڑھتے ہیں صرف اپنی مجبوری کو آورکم کرنے کے لیے اس کو بھی میں کہتا میں نے دیکھ بھائی جس کو اپنے بیوی بچے پیارے نہ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ ماباپ کے بعد اگر کسی سے پیار ہوتا ہے تو اپنی اولاد سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ انسانی فطرت ہے ان لوگ کو دیکھو جن لوگ میں ڈال رہے تو یہ ہمارا خیال کیوں کرے گا اگر یہ اپنے بچوں کا نہیں تو ہمارا کیوں ہوگا ٹھیک ہے نا وہ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا بات یہ کہ میں تو ہر ایک کو ہی سمجھ رہا ہوں یاد رکھی گئے بات میرا ایک دوست بڑا قریبی دوست وہ جب گھر سے نکلا تھا اس دن رات کو کھٹ پٹ ہو گئی گھر کے اندر بیگم صاحبہ سے ناراض بغیر ناشتہ کی گھر سے نکل گیا اور اس کی بیوی بچوں سے بعد میری بیگم کی بیوی سے ہو تو یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ گھر سے جب بھی نکلو نا ماباپ کو خدا حافظ کہ جو خوش نصیب ہیں انتے ماباپ بھائیات ہیں ان کو خدا حافظ کہ ان کی دعائیں لے کے نکلو اور خدا کے واسطے کبھی اپنی بیوی سے جھگڑا کری گرس جی جی بلکل آپ نے کہ جانے سے پہلے وائف سے نئے لڑنا چاہیے اور ماباپ کو حافظ اچھے سے گھنا چاہیے سو اس میں میری ایک چاریز پچاس سکنڈ کی سٹوری ہے جی بلکل بلکل سر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں مورننگ میں جو پہ جا رہا تھا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام تا وہاں جانا تھا وائف نے کہا بچے کو چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ سبون خٹک ان کو بھی لے جائے وہاں تک سسرال لے جانا تھا میں نے کہا میں نکل گیا جیسے میں نکل اپسنس یعنی پریزن نہ ہونے میں میرے بھائیوں نے بڑے ہسے اور رکھا یہ بڑے ایٹی ٹوٹ میں گیا لیکن میرے دل میں یہی خیال آیا جو آپ نے بھی کہا بری بات ہے کسی دل ازاری ہوگی تو شاید اللہ نہ کرے راستہ میں کچھ ہو جائے تو میں واپس آگیا دس منٹ بعد تو میں وہ بچی کو دیکھیں یہ چیز ہوتی یہ بھرم کے اندر رشتے ٹھوٹ جاتے ہیں کوئی بھی بھرم جو ہوتا ہے انسان یاد یہ آئن سین کا کلیہ ہے جتنا آپ کا علم زیادہ ہوگا جتنی آپ کی نولیج زیادہ ہوگی اتنی آپ کی انا کم ہوتی ہے انا ہمیشہ یاد اکھو جس شخص کا ایٹیٹویڈ ہوگا آنا ہوگی سمجھ دو اس کے پاس علم کی کم علم جو ہے انسان کو ہمبل بناتا جتنا آپ کو اللہ علم دیتا آپ اتنی ہمبل ہوتے چلے جاتے جاتے دنیا میں سیکھنے کے لئے کچھ دنیا میں اتنی نولیج موجود ہے کہ آپ اگر سیکھنا بھی چاہو پوری عمر گزار دو تو آپ نہیں سیکھ تو آپ ہمبل ہوتے چلے جاتے بات کر رہے تھے ہم روڈ سیفٹی کی یہ میں نے زندگی کلیہ آپ کو بتایا کہ گھر سے کبھی ایسا مت کرنا کہ آپ کے گھر میں والدین اور خدا حافظ بغیر آپ گھر دعا انسان کو بچاتی ہے وہ ماباب کی دعا وہ ایسی شکری ہوتی ہے موٹل جاتی اس سے ان کو خدا حافظ کہ نکلو یہ تو ایک ہم سب کو کرنا چاہیے میں دین پہ کبھی نہیں جاتا کہ دین کو اتنا عبیوز کر دیا گیا بلکہ آج میرے بڑے بچپن کے دوست نے مجھے چیز بیجی اور میں آج بڑا اس کو پڑھ کے حیران پریشان ہوگا اور مجھے ہوا بھی اس نے کہ بات یہ ہے کہ ہمارا قومی مزاد یہ ہوگیا ہے کہ ہم تنہائی میں مفتی قوی کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور پبلک کے اندر تاریخ جمیل بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ واقعی ہمارے ساتھ اور یہ اگر دیکھیں نا تو پاکستانی معاشرے کا یہ علمی ہے کہ ہم تنہائی میں کچھ اور ہوتے ہیں شیطان ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے اور جب پبلک کے اندر ہم باشن دے رہے ہوتے ہیں تو مولانا تاریخ زمیل بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بات ہو روڈ سیفٹی کی انفورسنیٹلی میں نے پہلے بھی لیکچر میں یہ بات کی جو راج آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کا روڈ سیفٹی کا ڈیٹا کوئی انسٹیٹیوٹ کوئی ادارہ مجھے بتاتے جتنے نیٹ پہ پیپر پڑے ہیں سب بکواس ہیں ان کی ریسرچ ساری بکواس ہے نمبر ہوا میں اٹھا کے پھیک دیتے ہیں پنجاب موٹر وے پولیس جو کہلاتی ہے موٹر وے پولیس کی ایک پریزنٹیشن میں نے دیکھی اس میں انہوں نے عجیب عجیب نمبر دی ہیں کہ ان کے نمبر کیا ہیں کس طریقے سے نکال کے لے کیا ہیں لیکن مجھے ایک چیز طریقے سے یاد ہے کہ ایک لڑکے نے آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو 2014 یا 2015 کی بات اینڈی کا لڑکا تھا ایمیس کا ٹریفک انجننگ پہ وہ کام کر رہا تھا تو اس نے بڑا وقت لگایا جنہ اسپطال میں سیویل اسپطال میں آباسی شہید کے اندر آغا خان وہ نہیں گیا اس زمانے میں یہ پرائیویٹ ہوسپٹل جو تھے ایکسیڈنٹ کے کیس لیتے نہیں تھے یہ بات میں شاید یہ ہوا ہے کہ انہوں نے لینے شروع کر تو زیادہ تر کیجولٹیز جو آیا کرتی تھے ایکسیڈنٹ کی وہ جنہ آباسی شہید یا سیویل کے میں اس نے وہاں پہ پیسے کے علاقے تعلقات لگے میرے اس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے ایک سٹیٹس جمع کی تھے ایک سال اور وہ اتنے سرپرائزنگ سٹیٹس تھے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا بلکہ اس کی اشترپورٹ جنہ بھی شپی تھی میں نے اس کو کوپی وغیرہ نہیں رکھی اس وقت موبائل اتنے کامن نہیں تھے اس میں اس ریسرچ یہ بتاتی تھی کہ ایٹی پرسنٹ ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ ہوئے شہرائے فیصل کے اوپر سگنل فری کوریڈور بننے سے یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی سپیڈ بڑھانی شروع کر دی کہ جی اب سگنل کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ترٹی اور اب یہ آگے ہم والوں کی ان میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ وہ تھے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پینے ہوئے اس کے موٹے موٹے سٹیٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری تو مجھے یاد نہیں ہے اس کی کئی میں نے پریزنٹیشن سنی تھی وہ اس نے کی تھی اور میں جو اس نے کام کی تھا کہ اسپطالوں میں جا جمع کرنا یہ آسان کام نہیں ہوں ریکارڈ نکال کے لوگ ہیں تو اس نے کی تھا تو یہ ہماری بدقسمت یہ پاکستان میں انسٹیوٹ بہت بنی ہیں ادارے بہت بنی ہیں لیکن یہ کوئی کلیکٹ نہیں کرتا کہ ہمارے پاس موجود ہوں انفورچنٹلی آگے آپ دیکھیں گے سارا ڈیٹا جو ہے ورلڈ بینک کچھ یورپ کی مختلف ویب سائٹ سے میں نے اٹھایا ایک کمپیریجن کے لیے کچھ ڈیولو ایچو کا ڈیٹا ہے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن بنیادی باتیں وہی ہیں اگر ہم تین چیزوں کا خیال کر لینا میرے پاس ازان ہو گئی آپ بریک کرنا ہوگا تو ہم بیس منٹ کا بریک کر لیں نماز کے لیے ویسے بھی ختم ہونے والے جب سارش بھی آجاتا ہے اس کے اندار جو ہارس ریڈنگ کر رہے ہوتے سڑک کے اوپر لوگ وہ بھی آجاتے ہیں ہمارے گاؤں دیہات میں چنچی نے ہر چیز کو ٹھو کر لیا مٹسائکل آگی پہلے گزا گاڑی گھوڑا گھوڑا گھوڑی 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 آگے 2017 کے اندر 1.25 ملین پیپل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایکسی سے مٹتے ہیں اچھا ایکسی دیفنیشن الگ ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا اور وہ کہتے ہیں کہ 50 ملین لوگ جو ہیں وہ انجر ہوتے ہیں ایکسی اندر اب اس کے اندار میجر ترین ڈیزاسٹر بھی ہو 2017 کی ریپورٹ میں یہ اچھا اس میں کیا ہے کہ جب crash ہوتا ہے اس وقت اس سواری جو ہے سواری پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ دو باڈیز کے درمیان انرجی کا ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ آپ ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی شخص ای بی سی گاڑی چلا رہے کسی وجہ سے گاڑی سکرٹ ہو اور جا کے دیوار سے ٹکر رہی تو گاڑی تو سکرٹ کے اندر سرٹین انرجی لے کے چل رہی ہے اس کے اندر اس کی ایک ویلوسٹی ہے اس سے جا کے رہے جو جو انرجی کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ سارا کا نفصان پہنچ ہے اس کو آور کم کرنے کے لیے لوگوں نے گاڑیوں کے اندر جو چیزیں آئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ائر بیگز آئے ہیں سیفٹی بیلٹ آئے یہ سارے وہاں سے نکل کے آئیں ریسیرس یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ کوئی بچارہ مجھے سے غریب آدمی پیدل جا رہا سڑک پہ اور آپ گاڑی میں بائک میں اگر 30 کلومیٹر پر آور کے سپیڈ میں اس کو ماریں گے تو اس کے بچنے کا چانس ہے لیکن اگر 30 سے اوپر ہے آپ نے اس کو دیا تو وہ گیا اس طریقے سے جب آپ گاڑی کا آپ کی ایک سیڈنٹ ہوتا ہے تو 50 کلومیٹر پر آور ہے اگر سائٹ سے ہو رہا ہے اور اگر بھیڈ آن ہو رہا ہے تو 70 کلومیٹر پر آور کے اوپر بھی یہ کریسٹی کلومیٹ میں چلا جائے گا 60 پر 55 پر وی آئی پی مومنٹ ہوتی تھی اور گاڑی بڑی تیزی سے گزرتی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے یہ جو کرتے تھے لوگ ابھی بھی دیکھیں جو موٹر کیٹ نکل رہے ہوتے مختلف جو کہلاتی نی پریزیڈنشل سیکیورٹی کسی کو دی جائے تو یہ ہوتا ہے یہ 1963 میں جب جان آف کینیڈی کا مرڈر ہوا تو وہ اپن کار کے اندر تھا اور اس کو کسی نے مارا اب اس پہ اتنی فلمیں بن چکی ہی ہے اس کے بعد جو ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر کوئی گاڑی 60 مائلز پر آور یا 80 85 کلومیٹر پر آور پر سفر کر رہی ہے تو دنیا کا کتنا ہی بڑا سنائپر کیوں نہ ہو کسی ایک ٹارگیٹ کو گاڑی میں بیٹھے ایک آدمی کو نہیں مار سکتے سڑکے خالی کرا تیزی سے گاڑی گزارتے اس کا مقصد ہی ہوتا کہ جو سنائپر کو کوئی مارنے کی کوشش کر تو اس سے بچا سکیں ہمارے سامنے آگئی ہے سائد انگپیکٹ کے اندر 50 کلومیٹر اگر اللہ نہ کرے کسی کا ہو رہا ہے تو اس میں 70 کلومیٹر کے لیمیٹ ہے اب روڈ زندگی سے آدمی کو آسانی مطلب نجات مل جاتی ہے لیکن جو انجرد ہوتے ہیں اس میں جو پیرلیسس میں چلے جاتے ہیں یا کالتر پلجی کی چھوڑی ہے ویس ڈاؤن کان کرنا چھوڑ دیا ریڑ کی ڈی کو ڈی جو گیا وہ لوگ ان کی تعداد ساری عمر میں مرتے ہیں ٹریفک کولیجن کے اندر جو ہو رہی جی پرشی صاحب اسلام علیکم سر سر جو اب یہ جو آپ بات کرے تھے جو مطلب جن کی ڈی جاتی ہے ان کو تو خیر زندگی سے نجات مل جاتی ہے بٹ جو انجر جاتے ہیں ان کو اس کے کونسکوینس بھگتنے پڑتے ہیں وہ واقعی بہت مشکل ہوتے ہیں کیونکہ میرا پرسنل ایکسپریئنس ہے میں کوچنگ سینٹر سے گھر رہا تھا غالیب مغرب کے وقت تو ایڈیا کی لائٹ گئی تھی مجھے ایک موٹر سائکل نے ہٹ کیا میں بائک پہ تھا اس کی ہیڈ لائٹ نہیں تھی موٹر سائکل کی تو مجھے بلکل پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں سے آرہا اور جب اس نے مجھے ہٹ کیا تو ٹی بیا کی جو بون ہوتی ہے رائٹ لیک کی میری وہ بلکل ٹوٹ گئی تھی بیچ میں سے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بون وہ ٹھوڑی پتلی ہوتی وہ دو جگہ سے ٹوٹی تھی تو آل دو اس ایکسیڈنٹ بعد ساتھ سے آٹھ مہینے میں صرف ایڈری پہ تھا یعنی وہ اتنی سیویر انجلی تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے بلکل پیر نیچے رکھنے سے بھی منا کر دیا تھا اور ویدن دیت پیریاد آف ٹائم میں سیکنڈیر کے اگزیم بھی دی اور اس کو کنڈک کرنے کے لیے میں ایمبلنس میں جاتا تھا اور پھر اس کے ساتھ ایک چیز جو میں نے نوٹ کری کہ جو انجلٹ پرسن ہوتا وہ تو سفر کر رہا ہوتا ہے جس سڑک پہ گاڑی چلا رہے بقول میرے دوست کے وہ کہتا کہ جتنے پاگل پاگل خانوں میں کراچی سڑکوں پہ گاڑی چلا رہے ہو اور یہ ایک حقیقت ہے the kind of driving میں دیکھ رہا ہوتا ہوں خاص طور پہ بائیک والوں کو جو میں دیکھ رہا ہوں کبھی کسی پیش رہے نوکری پہ پہ دیکھ اگر فوڈ پانڈا والا کٹ مار رہ ہے میں اس کو برداشت کر سکتا کہ اس بیچارے کے پاس ایک ٹارگیٹ ہے یا کسی کسی کبھی کسی کمپنی کا رائیڈر ہے وہ کھانا پہنچانے کے لئے بیچارہ کر رہ ہے لیکن جو لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بٹھا کے اس طرح کی عرکتیں کر رہ ہوتے ہیں تو ان کے مجھے دماغی قیفیت جو ہے نورمل نہیں لگ اب آپ یہ دیکھئے ورلڈ بینک کی ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایکسی لنٹ کے اندر تس سے انلیس سال کا ہے خاص طور پہ ہمارے بچے کو 12 3 سال کے موٹس سیکل چل دیکھتے دیکھتے تو اس کے گھر کی بیل بجائی میں اس کے ماں بچے سے پیار نہیں ہے اس کے آدمی چاہوی کیسے لگی بارہ سال کا بچہ تمہاری بائک لگے گھوم رہے چاہے ان کو برا لگے جو بھی بیو میں تو اپنا دیکھیں ہمار بالمعروف اور نحی ان المرکز یہ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ اچھائی کی تبلیغ کرو برائی سے رکھو اگر میں کسی کو مواب کو بتا کے تمہارا بچہ جو بارہ سال کا مرسیکل چلا رہا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں مناسب بات نہیں اس کے لئے اس یا تو آپ نکالتے ہیں کہ number of deaths per million کلومیٹر ٹریبل یا نکالتے ہیں آپ seriously injured یہ کتنے ہوئے ایک بلین کلومیٹر اگر ایک بلین کلومیٹر کیا ہے کہ ایک گاڑی ہے آپ گاڑی چلا رہے نا اب ایک شہر کراچی شہر کے اندر پانچ لاک گاڑی اسی طریقے سے ایک بلین کلومیٹر کے اوپر کتنی death ہو رہی جرمنی کے ایک جگہ سے مجھے ملی تھی آٹو بان ان کی motorway ہے جرمنی جیسے ملک کے اندر یہ 2016 سترہ کیا آٹو بان موٹر وی کے اوپر ایک سترین ریٹ کم ہے شہر کے اندر بلین کلومیٹر 4.7 سب سے زیادہ رورل کے اندر 6.7 کا کیا وجہ ہے کہ آٹو بان کے اوپر آپ کی جو جاتی ہے اس گاڑی کو ایک تو پروپر سٹینڈرڈ کی ہوتی ہے اس کی ٹائر سے لے کے انجن ہر چیز جو پروپر ہوتی آٹو بان کے رولز کو فالو کرنا شہروں کے اندر زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور رورل ایریہ میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہر طرح کا ٹریفک ہوتا ہے اس میں ٹریکٹر بھی ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے زیادہ ہوتا ہے ایوریج جو آپ دیکھئے کہ موٹر وے پہ کم ہوتا ہے اور دوسری جگوں پر زیادہ ہوتا ہے یہ اییو کا نکال ہے دوہزار تیرہ کی مجھے بلی سلائیڈ یہ صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بتائیے دو آپ دیکھ لیں کہ پائی چارٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے 65-70% کیجویلٹی جو رہی ہیں ایکسیڈنٹ کے اندر جو بعد کون ہے آدھ جی پیڈی سری جو ہے وہ بیچار جی جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے بس کوچھ یہ اس لیے ان کے ایکسیڈنٹ ریٹ کم ہوتے یورپ کے اندر کہ وہاں پہ جب ہم پڑھتے تھی کہ کہ پی پی ایوی گاڑی کا لائسنس لینا مشکل ہے یہ وہاں پہ اتنے وہ مشکل سے ملتا ہے اگری ایوی گا لائسن ٹھیک ہے اب امریکہ کی طرف آپ چلے جائیں امریکہ میں آپ کو پتہ چلے گا یہ ہر دس سال کی ہے بھی 2020 کی میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہے کہ امریکہ میں ٹوٹل نمبر آف پرسن کل جو ہیں نائنٹی نائنٹی سے لیکن اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں گے نا آپ کو تو وہ ہی آپ کو نظر آرہ ہے کہ بڑی گاڑی ایس یو وی ان کے اندر ایکسیڈنٹ زیادہ ہیں اس کے بعد میجر ایکسیڈنٹ کس کے ہو رہے ہیں آپ نے کم پاس چار منٹ رہ گئے دو منٹ کے اوپر میں ویڈیو روپ روں گا پھر اس ویڈیو کو سیف کر کے ہم لوگ نواز کا بریک کریں گے آل کم بیک این ایٹ ٹویلٹی پاس ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجائے یہ جو ہے جو نکالی ریجن بائی ریجن اب ایفریقا جو ہے نمبر ون کے اوپر رہے ٹو سکسٹی سیس دیت پر ملین ہے اس میڈیٹی ریجن جس میں دوسری موالکات میں ویس پیسیفک میں سارے آجاتے ہیں اس ایشیا میں ہم جیسے آجاتے ہیں سب سے کم ایکسیڈنٹ یورپ کے اندر ایک تو یہ ان کی سڑکے بڑی سیس میں ٹریک رینج ہے ان کی سوری ٹریک کی جو لیمٹ ہے ان کی وہ امریکہ کے مقابلے میں کم ہے ایورپین ہائی ویز کی اوپر وہ 93 پہ آپ کو ملے گا اور اس کے بعد امریکہ ہے اور اس کے بعد ہم جیسے سارے لوگ ہیں ایک جیسے ہیں تو میں یہاں پہ روک رہا ہوں اس کو سلائٹ کے اوپر آ آل کم بیک آ ٹونٹی پاسٹ ایٹ کے اوپر ملتے ہیں جب تک ہمارے فرقان بھائی سارے گانے سنن لیں گے کچھ ہمیں بھی سنا دیں گے بعد میں